اسلام علیکم بچوں کلاسک سبجیکٹ اردو ٹاپک ہمارا چگلی کھانے والا ہم نے یہاں تک پڑھا تھا جب چگل خور نے یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا تو وہاں سے اٹھ کر کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا وہ ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے جب چگل خور کو یہ یقین ہو گیا کہ کسان کو میری باتوں پر یقین ہو گیا تو وہاں سے اٹھ کر اور وہ ان کے سالوں کے پاس دوسرے گاؤں میں جا پہنچا چگل خور نے انہیں بتایا کہ تم یہاں مزل کر رہے ہو اور تمہارا بہنوی تمہاری بہن کو روزانہ بڑی بدردی سے مارتا ہے اس نے جا کر چگل خور نے جا کر کسان کے بہیوں کو کہا کہ آپ کی بہن کو روزانہ بدردی سے کسان مارتا ہے انہوں نے حیران ہو کر کہا وہ پرشان ہو گئے کہ ہماری بہن نے تو کبھی نہیں بتایا ہماری بہن نے تو کبھی ایسی کوئی بات بتائی ہی نہیں چگل خور نے کہا وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی وہ بیچاری شرم کے مارے آپ سے کچھ نہیں کہتی انہوں نے کہا ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں اس کے بھائیوں نے کہا ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کریں چوگل خور فوراں بول پڑا کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو کل دو پیر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا چوگل خور نے انہیں یقین دلایا کہ آپ کل دو پیر کو اپنی آنکھوں سے کھیت میں آ کر دیکھ لینا وہ یہ بات سن کر لال بگولا ہو گئے وہ بہت ہی گسے میں انہیں بہت ہی گسا آیا انہوں نے چوگل خور سے کہا کہ کل ہم کھیت میں چھپ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ کل چھپ کر کھیت میں آئے چوگل خور وہاں سے رکھ سو تھو کر سیدھا قیسان کے بائیوں کے پاس پہنچا چوگل خور وہاں سے رکھ سو تھو کر اس کے بائیوں کے پاس پہ چوگل خور ان سے کہنے لائے کہ تم اچھے ماں اچھے ماں جائے ہو اچھے ماں جائے ہو تو بائی تمہارا بائی ہر چوتھے روز اپنی بیوی کے بائیوں سے پٹتا ہے اور تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں کسان نے اب کسان کے بائیوں کو بھی یہ پٹی پڑھائی کہ آپ کا بائی اپنی بیوی کو آپ کے بائی بیوی کے بائی آپ کا بائی بیوی کے بائیوں سے پٹتا ہے مار کھاتا ہے اور تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں کسان کے بائی غصے سے تلملہ اٹھے اس کسان کے بائیوں کو بھی غصہ آیا چگل خور نے یقین دلانے کی خاطر ان سے بھی کہا کہ کل دوپہر کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا